امام بخاری وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے والد نے شعبہ سے وہ سالمہ سے وہ کہتے ہیں میں نے ابو سالمہ کو سنا وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں ایک بندے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرص تھا فَهَمَّا بِهِ أَصْحَابُهُ پس اس کے بارے میں ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فَقَالَا پس آپ نے فرمایا دعوہو اسے چھوڑ دو فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَا بے شک حق والے کے لیے کچھ بات کہنے کا اختیار ہے وَقَالَا اور آپ نے فرمایا اشترو لہو سنن فَآَعْتُوْهَا اِيَّاهُوْ اس کے لیے ایک اس کی عمر کا اون خریدو اور اس کو وہ دے دو قَالُوا لَا نَجِدُ سِنَّن إِلَّا سِنَّن هِيَا أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا ہم عمر رونٹ نہیں مل رہا اس سے بہتر ملتا ہے قَالَا آپ نے فرمایا فَآَعْتُوْهَا اِيَّاهُ تم اسے خریدو اور وہی اس کو دے دو فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَدَاءَ بے شکر تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے سے اونٹ لیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا مطاربہ کرنے لگا اور انتہائی غلط اور بیعدبی والے لہجے میں صحابہ اکرام کو غصہ آیا وہ پکڑ کے اس کو زدوکوب کرنے لگے کہ تو کیسے بولتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا چھوڑو جس نے قرض لینا ہوتا ہے اس کو سخت بات اگر وہ کہہ دے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے کوئی بات نہیں اس کا حق ہے یہ بات کہہ لے کیونکہ اس نے ہم سے لینا ہے اور آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم ایک کام کرو تم اس کا ہم عمر اونٹ تلاش کرو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کا اونٹ اس وقت نہیں مل رہا اس سے بہتر ملتا ہے آپ نے فرمایا وہی لے آؤ اور اس کو دے دو کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہوئے یعنی ادائیگی جو بہتر انداز سے کر دے وہ بہترین شخص ہے اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے باب سے تعلق یہ ہے کہ آپ نے اس اونٹ کو ہوا کرنے کا حکم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے فرمایا اسے خرید دو اسے لاؤ اور اس کو دے دو گویا کہ ایک چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ نے اس کو خریدنا ہے لانا ہے آپ اس کو لانے اور خریدنے سے پہلے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز تمہاری ہو گئی میں تمہیں دے دیتا ہوں اور پھر بعد میں خرید کے اس کو دے دیا جائے یہ باب سے تعلق ہے خلاصہ یہ نکلا کہ امام بخاری کہتے ہیں ایک چیز ابھی تقسیم نہیں ہوئی آپ اسے بھی حبا کر سکتے ہیں ایک چیز تقسیم ہو چکی ہے اسے بھی حبا کر سکتے ہیں ایک چیز آپ کے قبضے میں ہے آپ وہ بھی کسی کو تحفہ دے سکتے ہو ایک چیز آپ کے قبضے میں نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز مل جائے گی وہ چیز بھی آپ کسی کو حبا کر سکتے ہیں یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب سے مقصد باقی آخری بات آپ نے جتنی عمر کا اونٹ لیا تھا اس سے بڑی عمر کا اونٹ واپس کیا قرض کے اندر اگر تو کوئی زیادہ لینے کی شرط لگائے تو یہ سعود ہے مثلا کوئی بندہ دس ہزار دے کر کہے میں گیارہ لوں گا یہ سعود ہے تو البتہ اگر ایسی کیفیت ہو قرض ادا جب کر دیا تو کسی وجہ سے اس نے کچھ احساناً کوئی چیز زائد دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ ایک نیکی کی ہے میں آپ کو کوئی تیہ شدہ محافظہ نہیں دے رہا بلکہ ویسے مجھے خوشی ہوئی ہے یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں تو ایسی اگر کوئی کیفیت بنتی ہے تو اس کو سود نہیں کہا جا سکتا جس طرح کہ یہاں پر آپ نے جس عمر کا اونٹ اس سے لیا تھا اس سے بڑی عمر کا اونٹ دیا اور آپ نے ساتھ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر یعنی قرض کی ادائیگی کرتے لکھے جو بہتری کرے تو ہم اس کے ساتھ بہتری کر رہے ہیں کہ اس کو اس سے بہتر اونٹ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث مبر چھبیس و چھے